رب شوح لی صدری ویسر لی امری وحلو العودتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی پارہ نمبر سترہ آج ہم پڑھیں گے میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ سورہ کحف کی روشنی میں جو چھے چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں جن سے ہم تجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں ان چھے چیزوں کے لئے آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ کیا کریں گے بہت سارے جوابات آپ نے دیئے اس کو یہاں سمپ کرنا تو ممکن بھی نہیں تھا اور وہ ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے لئے مختلف چیلنجز ہیں ہر ایک کی مختلف پلاننگ ہے عمل سالے کرنا ہے اللہ کی کتاب سے بھی جوڑنا ہے دنیا سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے سبر بھی کرنا ہے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے جو اللہ کی طرف جانے میں ہمارے مددکار ہوں بہت اچھے پلانز آپ نے اپنے لئے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے میں اس کو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو رمضان المبارک گزر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں ہم سے آپ دیکھئے آپ کتنا عمل سالے آج کل کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہو پا رہا تھا اللہ کی کتاب سے تعلق آپ روزانہ اتنا وقت دے رہے ہیں قرآن کو پھر اس کے بعد آخرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کی کتنی چیزیں سور پیچھے چلی گئی ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں سب مل کے یہ ایک چیز لے کے چل رہے ہیں سبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں تو یہ جو رمضان ہے نا یہ پوری زندگی کا ٹریننگ پروڈرام تھا تو یہ جو 30 دیز کا ہم گزار رہے ہیں پیرڈ یہ ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ باقی کے 11 مہینے کیا کرنا ہے تو جس طرح کی زندگی ابھی گزر رہی ہے اسی زندگی کو اسی طرح گزارنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ تجال سے بچنا ہی صرف نہیں بلکہ زندگی کے لئے انتہائی اہم چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی مومن نجات پا ہی نہیں سکتا تو اصل میں تو ان چیزوں کے وجہ سے انسان کا مائنسٹ اور لائف سٹیل دونوں چینج ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں تو مجھے بدلنی ہی ہیں آخرت کے لئے اگر مجھے تیاری کرنی ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم کتاب اللہ سے تعلق کے لئے کیا کریں رمضان کے بعد کیسے رکھیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مشورے ہم جاتے ہیں آپ دیجئے مشورے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس قرآن کو رمضان کے بعد کتنا ٹائم دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم روزانہ آپ تلاوت کر رہے ہوں گے ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک دفعہ رمضان ختم ہو جائے گا لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا زندگی کھل جائے گی اس کے بعد بھی ہم قرآن کو ٹائم دیں گے آج سوچئے فیصلہ کیجئے اللہ سے مدد مانگئے اور قدم رکھ دیجئے آگے اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دے گا پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے اور یہ پارہ دو سورتوں پر مشتمل ہے آدھے سپارے میں سورہ انبیاء ہے اور آدھے سپارے میں سورہ حج ہے سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور ابتداہی میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو لعب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے کیا چیز ہے یہ لعب لعب کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کے کسی کام کی نہ ہو جس میں انسان وقت لگا دے کچھ حاصل نہیں ہو رہا بہت سارا زندگی کا حصہ اس میں صرف کر دے ایٹ ڈی اینڈ وہ بیکار چیز ہے جس میں انسان کو کچھ نہیں دینا اب یہ لعب بھی ہم سب کی زندگیوں میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہمارا ٹائم کہا جاتا ہے اگر ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں کہ روزانہ ہم اپنا ٹائم کہا سپینڈ کرتے ہیں اس کو آڈٹ کریں تو اپنے اپنی زندگی کے لعب ہم خود ہی نکال لیں گے فار اگزامپل سوشل میڈیا ہو سکتا ہے فار اگزامپل بہت زیادہ ڈیکوریشن پیسز جمع کر کے ان کی صفائی ہو سکتی ہے فار اگزامپل بہت ساری فضول ایپس یا بہت سارے گیمز ہو سکتے ہیں تو ہر ایک زندگی کی لعب کی ڈیفینیشن بلکل الگ ہوگی میرے وہ انٹریسٹ جہاں میں وقت لگاتی ہوں جہاں میں پیسہ لگاتی ہوں جبکہ آخر میں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کینڈی کرش ہو ہو سکتا ہے کہ وہ فیس بک ہو ہو سکتا ہے وہ یوٹیوب ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ ہمیں اپنے ہاں خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں لعب کیا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہمیشہ جو رسول بھیجے گئے وہ انسانوں سے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک مکمل نمونہ آسکے کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا یہ تو فرشتے تھے ان کے سامنے تو وہ ضروریات نہیں تھی جو انسانوں کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے نمونہ انسانوں میں سے ہی بھیجا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کائنات و زندگی کھیل نہیں بنائی اللہ تعالی نے اگر اللہ چاہتا تو اپنی مرجی سے سب کو چلا لیتا اور اللہ تعالی کو یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا تھی اللہ تمہارے لئے ایک ابتحانگاہ بناتا ہے اور تمہیں اس میں سے سرخوروں ہونا یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے پھر یہ کہ اللہ بزرگ و برطر اور خالق کائنات ہے اس کے بارے میں سوال اٹھائے گئے ہیں وہی سارے سوال کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر زندگی کیے کائنات کیے ساری چیزیں کیسے چلیں گی پھر فرمایا کل نفس زائقت الموت یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر انسان نے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں ہم مردے کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم میں سے شاید ہی بہت کم لوگوں نے مردوں کو نیلائے ہو ہمیں خوف آتا ہے ہم اس چیز کو فیس کرنا نہیں جاتے لیکن یہ ہونا ہے یہ نہ پہلے کوئی رکا ہے نہ آئندہ کسی کے ساتھ ہوگا ہمیں جس سے جتنی بھی محبت ہو ہمارے ماں باپ ہو ہمارے دادہ دادی ہو ہمارے کوئی بھی کلوز ساملی میمبرز ہو ہم کسی کو روک تو نہیں سکے تو ون بے ون تو ٹرن ہی آنی ہے کس کی پہلے آجائے اور کس کی بعد میں آجائے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس سے بھاگ سکے اس کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پوچھی تھی جو کہ مجھے بھی بہت محسوس ہوئی اور شاید آپ کو بھی کہ اگر اللہ تمہارے لئے زمین کو تنگ کر دے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ زمین کو تنگ کرتا چلا جا رہا ہے یہ زمین کا تنگ کرنا کیا ہوتا ہے گھروں میں موجود ہیں نکل ہی نہیں سکتے پارکس موجود ہیں نہیں جا سکتے مالز موجود ہیں نہیں جا سکتے ملک سے باہر جانا چاہتے نہیں جا سکتے چھٹیاں آ رہی ہیں گھومنے نہیں جا سکتے فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی ہیں آپس میں مل نہیں سکتی یہ زمین کا تنگ کیا جانا اور کیا ہوتا ہے اے لائنزی بند ہو جائیں گی کبھی ہمیں امیجن کر سکتے تھے ہمیں امیجن کر سکتے تھے کہ ساری پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تو زمین کو ایسے بھی تنگ کر سکتا ہے کہ انسان نکلنے کے یہ قابل نہ رہے اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس سے عبرت لینی چاہیے اس کے بعد دوسرا روحہ آتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور حضرت ابراہیم کا کئی جگہ قرآن میں ذکر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ وہ نصرانی ہوں خواہ وہ قریش ہوں خواہ وہ یہودی ہوں سب کے سب حضرت ابراہیم کے معاملے میں یکسو تھے اور سب حضرت ابراہیم کو فالو کرتے تھے تو یہی اسی لئے بار بار آتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے اس کے بعد حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ آتا ہے جب وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کہہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اے آگ تھنڈی ہو جاؤ اور وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس واقعے کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا یہ بہت ہی بڑی تسلی ہے اس کو ذرا محسوس کیجئے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے حضباب نکالے گا ان کے لئے آسانی کرے گا ان کے لئے چیزوں کو مشکل ہونے سے اور بچا لے گا اور یہاں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں رکھ رہی ہوں ذکر تھا کہ ہم نے لوت کو بچا لیا عذاب سے ہم نے نو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا عذاب سے ہم نے سلمان کی رہنمائی کی ہم نے دعوت کو سکھایا ہم نے سلمان کے لئے چیزوں کو مسخر کیا ہم نے ایوب کی دکلیف دوری کی اسی طرح ہم نے اسماعیل ہم نے حضرت یونس کو غم سے نجات دی حضرت زکریہ کی دعا قبول کی حضرت مریم کو نشانی دی علیہم السلام یہ سارے کے سارے نام گنوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں چھوڑا اپنے نیک بندوں کو اور اللہ تعالیٰ اندھا بھی نہیں چھوڑے گا اور اللہ ان کو بچا بھی لے گا مشکلات اور تکلیف سے اللہ پر یقین عمل صالح اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے کہ اللہ مسئل معاملہ ہے اور آپ نے سمحالنا ہے اور اللہ تعالیٰ سمحالتا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی مومن کی ناقدری نہیں کرے گا یہ جو قدر ہوتی ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ ہماری قدر ہی نہیں کرتے کیسا محسوس نہیں ہوتا ہماری انٹینشن صحیح ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہم سب اپنے دل میں یہی فیل کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے شاید نہیں سمجھا اور کبھی ہمارے دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور لوگ مجھے کیا کیا سمجھ رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ میرے قدر نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کسی کی ناقدری نہیں کرے گا جس نے کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی نہ اللہ کے لئے نہ اللہ اس کو بھولے گا نہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو نکال کے نہ لے وہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ کانٹا بھی چھپ جائے گا اس کے بدلے بھی سواب لکھا جائے گا کوئی چیز گم جائے گی تو وہ جتنی دیر میں مومن تلاش کر رہا ہوگا اس کو جو وقتی سی ایک خبرہ ہٹ یا وقتی سا ایک سٹریس ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی سواب لکھے گا تو اللہ تعالیٰ ناقدری کرنے والا نہیں ہے انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر جاتے ہیں تو ان چھوٹی 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 نیکیوں کو بھی بہت اہم سمجھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی معاملہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے خلوص دل کے ساتھ کیا ہے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اور قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا جب تک کہ اللہ قدر کرنے والا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہوتی لوگوں سے پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں نے کیا تو کسی نے میرے ساتھ کیا کیا میری بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے میرا امپریشن کیا ہے کوئی میرا کیا امیج سمجھتا ہے ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز اچھی کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے پاس ریجسٹر کروا رہے ہیں لوگوں کے پاس ریجسٹر نہ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے ہر چیز لے کر اپنا عمال نامہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوں گے سارے جواب دیں گے ایک ایک چیز نکالی جائے گی پوچھا جائے گا آگئے اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم آگئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیغصت کو اللہ کی دحمت خرار دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے پر بہر پرحسان کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھیجا ہے تو تمہیں ہر چیز سکھا گیا ہر چیز کی تعلیم دے دی کوئی حکم نہیں ہے جو ہمیں نہ پتا اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے معاملات کیسے گھروں کے اندر کیسے باہر کیسے ہر چیز نمونہ جائے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے اس کے بعد پر یہاں پہ یہ صورت تو مکمل ہوئی اور جو تیسرا ربعہ ہے اس میں صورہ حج شروع ہوتی ہے صورہ حج مدنی صورت ہے اور آغاز ہوتا ہے قیامت کے دن سے کہ اتنا وہ خوفناک دن ہوگا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے غافل ہو جائے گی یعنی کسی بھی انسان کے سب سے بے غرض رشتہ جوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اولاد سے بے پروہ جائے گی جو حاملہ ہوگی اس کا حمل گر جائے گا اور بہت ہی خوفناک یہ چیز ہوگی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ انسان کی تشکیل کے مرحلے کیا ہیں اور یہ بعد میں پھر سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جتنی چیزوں کا اس آیت میں ذکر آیا اس میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ فورٹی ڈیز کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے جس میں انسان کی دیورنگ پیگننسی چینج آتا رہتا ہے یعنی پہلے وہ بوند ہوتا ہے پھر وہ خون چینج ہو جاتا ہے پھر وہ لوٹ سرے کی شکل بنتا ہے پھر وہ بوٹے کی شکل بنتا ہے اور کیسے سٹیپ پہ سٹیپ اللہ تعالیٰ ایک بوند سے ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جان ایک دفعہ ڈال دی تو دوبارہ جان دینا جان لینا اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ نین کی حالت میں ہو روزانہ جان کا نکلنا اور جان کا واپس آنا یا وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ فرمائی تھی کہ انسان ایک بدترین عمر تک پہن جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے سب پتہ ہے جو پاور جو سمجھ میرے پاس سے بس یہی سب سے زیادہ ہے پھر جب آپ میڈ لائف سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں اور آپ ان کو روک نہیں پاتے آپ کے ہاتھوں کے رنکلز ہوتے ہیں آپ کی سکن کا ٹیکچر چینج ہونا شروع جاتا ہے آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور اب ہر آنے والا دن اس کو کم ہی کرے گا اور پھر ایک سٹیج وہ جس کو خاص طور پر کنان نے کہا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نہ جانے سب کچھ جانتا ہے ایک بچے سے شروع ہوتا ہے نہ کھانا آتا ہے نہ چلنا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے سب جان لیتا ہے پھر آئسہ آئسہ ڄکلائنگ کے ساتھ پھر انہی بزرگوں کی شکل میں ایک ضعیف شکل اختیار کرتا ہے نہ بولنا جاتا ہے نہ کھانا جانتا ہے نہ بیٹھ نہ جانتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اس کے آنکھوں کے سامنے ہی دکھاتا ہے کہ وہ ایک طاقت تک پہنچتا ہے اور پھر کمزوری کی طرف سفر کرتا ہے پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے کنارہ کیا ہوتا ہے کہ بس پرابلم نہ آئے کوئی باقی سب ٹھیک ہے بطرح میں بندگی اس وقت تک کروں جب تک مجھے کوئی مشکل نہ ہو آسانی آسانی ملتی رہے آسان آسان احکام ہو کوئی زندگی میں تبدیلی نہ لانی پڑے کوئی منہ اوپر کوئی آزمائش یا مشکل نہ آئے تفسرہ یہ کیا ہے کہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی دونوں میں سے ایک چیز آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے یا آپ دنیا کے لئے لگ جاتے ہیں یا آپ آخرت کے لئے لگ جاتے ہیں اگر آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے یہ تو حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ آخرت بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے تو دونوں میں سے ایک آپ کو پریورٹی بنانی ہوتی ہے لیکن جو دونوں لینے ہی کوشش کرے گا وہ دونوں کوئی ڈبو دے گا اس کے بعد پھر خطاب آتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جب کعبے کی وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دیں تھیں کہ میرے گھر کو پاک رکھو حج کرنے والوں کے لئے ازن دو لوگ آئیں تواف کریں اس کے بعد پھر فرمایا کہ شرک اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو یہ جو جھوٹ ہے نا زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کہاں کہاں تک دلوں کو خراب کرتے ہیں خاندانوں کو خراب کرتے ہیں معاشرے کو خراب کرتے ہیں پھر فرمایا بشارت ہے ان کے لئے جو آجزانہ روش اختیار کریں گے ہاں بھی جو ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ ہے مخبتین مخبتین اس کو کہتے ہیں جو سرنڈر کر دے چھوڑ دے اپنے آپ کو حوالے کر دے اپنی میں کو مٹا دے اور اللہ کے لئے جو یہ کام کر لینا اس کے لئے بشارت ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لئے سرنڈر کر دے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں جو مطلوب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں جی مجھے بتائیے مجھے اب کیا کرنا ہے ہم سب جو قرآن سن رہے ہیں ہم کس لئے سن رہے ہیں کیا اس لئے کہ ہم ایک دفعہ سنیں گے اور نیکیاں کمائیں گے اور زندگی بیسی چلتی رہے گی نہیں زندگی بیسی نہیں چلے گی تو اس چیز کو یہاں پر فرمایا ہے کہ جو آجزی اختیار کریں اور وہ اپنی میں مٹا کے اللہ کے سامنے جھوک جائیں پھر قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا جانور نہیں پہنچتا ہے بلکہ تقوی پہنچتا ہے اور یہی اصول ساری عبادات کے اندر ہے کہ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ایک حد تک میٹر کرتی ہیں لیکن اس سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ تمہارا دل کہاں ہے اور اللہ سے تمہارا تعلق ایسا ہے پھر چوتھا ربعہ شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ حج کا سیکنڈ ہاف ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے اللہ کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے لیکن فوراں ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کہتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں جب جنہیں زمین میں اختدار ملتا ہے پاور ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں چار چیزیں ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں یعنی معاشرے کو نیکی پہ کامزن کرنے والے لوگ جہاں بھی ان کو اختدار ملے یہ گھروں کے اندر ملے تو گھروں کے اندر یہ سسٹم ہوگا اور اگر یہ حکومت ملے تو وہاں پہ بھی سسٹم ہوگا تو جو اللہ کے دین کو غالب کرتا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد قرار دیتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا اسی ہم نے پہلے سور بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں سمجھ میں نہیں آتا سامنے موجود ہوتا ہے ہدایت آ رہی ہوتی ہے اندر نہیں جا رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اصل میں دل اندھے ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی حق ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں پھر مکہ کے مثال دی اور پھر ایمان لانے والوں سے مطالبہ کیا کہ یہ کام کر لو کیا کیا کر لو ایمان لے آو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو نیک کام کرو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو اللہ کے راہ میں جد و جہد کرو یہ پانچ چیزیں تھام لو اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اس قدر کو بہت زیادہ محسوس کیجئے اور بہت زیادہ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی اس نے تمہیں اپنی کام کے لئے چن لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہدایت پہ چلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کا دل بھی اپنی کتاب کے لئے نہیں کھولتا اللہ ہر ایک کو قرآن سے رجوع کرنے اور عبادت کرنے اور زندگی بدلنے اور جنت میں جانے کے لئے کوشش کرنے کی توفیق نہیں دیتا تو اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنائے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں آج قرآن اٹھا رہی ہوں یا آپ نے بھی آج اٹھایا وہ ہوگا یقین قرآن تو کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہوگی کہ اس کو قرآن سنانا ہے کہیں تو یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہیں تو یہ ہوگا کہ نہیں اس کے اندر ابھی چانس ہے حالانکہ ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں ہم زندگیوں میں کبھی آخرت کے قریب آتے ہیں کبھی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں تھوڑا ادھر لپکتے ہیں پھر تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ریجسٹر میں میرا آپ کا ذکر کیا ہے جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ایسا نہ ہوں کہ میں ان ناقدروں میں سے شمار ہوں جنہیں اللہ چون کے بٹھاتا ہے اللہ اپنی کتاب ہاتھ میں دیتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اس صورت کے آخری آئر بھی یہ ہے جہاں پہ یہ لیسن ختم ہوتا ہے نا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ بس اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو فنیام المولا ونیام النصیر کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ متدکار جو کبھی مایوس نہیں کرے گا جو ہمیشہ موجود ہوگا جو سہارا دے گا جو کھڑا رہے گا جو دکھ سنے گا جس کے سامنے رو سکتے ہیں جو مدد بھی کر سکتا ہے جو زندگیوں بھی بدل سکتا ہے جو آسانی بھی دے سکتا ہے فنیام المولا ونیام النصیر یہ سپارہ یہاں پہ مکمل ہوا اور آج کا جو سوال ہے تھوڑا آسان بھی ہے تھوڑا مشکل بھی ہے سوال یہ ہے کہ جو بالکل شروع میں سورہ انبیاء میں ذکر آئے تھا لعب کا لعب مطلب انیسیسری چیزیں جو میری زندگی اور میرا وقت ضائع کرتی ہیں وہ کون سی ہیں اور یہ میں دوسروں کے آپ سے نہیں پوچھ رہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہماری زندگی کے کوئی دو چیزیں منشن کریں جو سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں ایسی ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرنے ہیں اور جو آپ کو کچھ بدلے میں نہیں دے رہی یہ مجھے لسٹ کر کے بھیجئے اس کے بعد جو دعا آج آئی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں آئی تھی اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم راہیمین ہے میں جب یہ لکھ رہی تھی تو مجھے خیالات ہے کہ اگر میں بیماری کو وبا سے بدل دوں کہ اللہ ہمارے ہاں وبا آگئی ہے اور دعا کیا مانگنی ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اس وبا سے اس بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور آنے والا وقت ہمارے لئے آفیت کا لائے السلام علیکم ورحمت اللہ